آپ نے سکول میں پڑھا ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن ڈائیکسائیڈ یہ تو آپ کو سکول والوں نے بتایا مگر مدرسے والے اس سے بھی بڑی چیز آپ کو بتائیں گے کہ ہائیڈروجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ کا پیدا کرنے والا کون ہیں بولو سب مل کر زور سے کون ہے یہ آپ کو مدرسے دکٹر تھے دکٹر نیٹو مانگے اور ابھی جامنگر میں ہمارے گجرات میں دکٹر کا انتقال ہوا وہ تو اس سے بھی آگے تھے دونوں ہارٹ سپیشلیست تھے دل چیر کر اس کے آپریشن کرتے تھے کارڈیولیجس تھے، سپیشلیست ہی تھے ڈاکٹر نیٹو مانگے نے ساڑھے دس ہزار آپریشن کیے تھے اور ابھی جو چار پانچ دن پہلے مر گئے ڈاکٹر گاورانگ گھاندی ان کی تصریف ایک تیالیس سال کی عمر تھی فورٹی ون رات کو سوئے تو بےہوش اٹھے دو گھنٹے ان پر آپریشن ہوا مگر روح پرواز کر گئے انتقال ہو گئے یہ دونوں ناسٹک بن گئے تھے آخری زمان الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الَّذین آمنوا مینکم وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاد وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحْحَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْمِّيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِ عزیز طلبہ زور سے ایک بار دروشریف پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس مجلس میں بیٹھو اگر کوئی ایک بار دروشریف پڑھ لیتا ہے تو دروشریف کی برکت سے بری نظر سے وہ مجلس والے بھی بچ جاتے ہیں اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے میں نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی عزیز طلبہ آپ لوگ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں ہمارے الحاج حسن غوری صاحب رحمت اللہ علی کی یہ ڈالی ہوئی باغ ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کا سنگب ہے اور ماشاءاللہ شیطر انہوں نے لڑکیوں کا بھی مدرسہ قائم کیا ابھی چند وقت پہلے وہ اس دنیا میں تھے اب وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے سب مل کر آمین کہو اللہ ان سے خوش ہو جائے آمین اللہ جس سے راضی ہو جائے پھر وہ کامیاب ہے اور ان سے راضی تھے اس لئے اللہ نے ان سے یہ بڑے بڑے کام لی ہے عزیز طلبہ اس وقت مدرسے کا سالانہ آغاز ہے شروعات ہے جو طالبلم محنت سے نہیں پڑتا ہے آپ کا وقت نکل جائے گا آپ کو سند بھی مل جائے گی سرٹیفیکٹ مگر آپ کوئی کام کے عالم نہیں بن پائے گی امت کو آپ کچھ نہیں دے سکے یہ ایسے ہی ہے ایسے دنیا میں ابھی آپ کے انڈیا میں بھی آپ کو ڈاکٹر کی بوگس ڈگری چاہیے تو آپ کچھ لاکھ روپے دے دو آپ کو ایم بی بی ایس اور ڈی ایچ ایم ایس کی ڈگری آپ کو پیسوں میں مل جاتی مگر ایسے ڈاکٹر کیا کریں گے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کو بھی قبرستان پہنچا دیں گے زور سے بولو سب مل کر زندہ لوگوں کو بھی کہاں پہنچائیں گے کیونکہ انہوں نے محنت سے کوئی علم حاصل نہیں کیا ہے وہ ایسے ہی بیٹ گئے ایسے آپ یہاں دس سال نکالو مگر محنت نہیں کی ہے آپ امت کو کچھ نہیں دیں گے آپ کی وجہ سے امت گمراہ ہو کر جہنم میں جائے گی اگر آپ نے امت کو کچھ نہیں دیا اس لئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان ایمان والوں کا درجہ اونچہ کریں گے ایک تو ایمان والوں اور نمبر دو پر فرمایا ساتھ ساتھ جن کو اللہ نے علم دیا علم کونسا یہ مدرسوں والا علم حلال اور حرام کا علم جائز اور ناجائز کا علم اگر آپ نے حلال اور حرام کا علم نہیں پڑھایا بازاروں میں جا کے دیکھو آپ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں حرام مال کھا رہے ہیں خاص کر وہ غیر مسلم جن کے پاس ایمان نہیں اور وہ مسلمان بھی جن کے پاس دین کا علم نہیں حلال اور حرام کا وہ دھوکہ دیتے ہیں غلط مال کھاتے ہیں کیوں یہ حلال اور حرام کا علم ان مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ تو دین اور دنیا دونوں کا سنگم ہے آپ کو دنیوی تعلیم بھی دی جاری دین کی بھی دی جاری بے شک بولو زور سے دی جاری نہیں دی جاری آپ نے سکول میں پڑھا ہائیڈروجن نائٹروجن کاربن ڈائوکسائیڈ یہ تو آپ کو سکول والوں نے بتایا مگر مدرسے والے اس سے بھی بڑی چیز آپ کو بتائیں گے کہ ہائیڈروجن نائٹروجن اور کاربن ڈائوکسائیڈ کا پیدا کرنے والا کون ہیں بولو سب مل کر زور سے کون ہے اللہ یہ آپ کو مدرسے والوں نے بتلایا میں ابھی گجرات میں ایک سکول میں گیا تھا بل لب ودیالی گجرات کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہ وہاں زیادہ تر بلکہ ٹوٹل غیر مسلم لڑکے پڑھتے ہیں تو وہاں بہت لوگوں کو بلایا تھا بڑے بڑے پروفیسروں کو تو مجھے بھی بلایا تھا یہ بات جو بھی آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے ان کو پوچھا تھا کہ ہائیڈروجن کاربن ڈائوکسائیڈ کے بارے میں آپ یہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہیں تو سب بچے بچیوں نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں میں نے کہا بتاؤ کہ اس کا ہائیڈروجن نائٹروجن اور کاربن ڈائوکسائیڈ پیدا کس نے کیا تو انہوں نے الٹا جواب دیا الٹا جواب اس لئے دیا کہ انہوں نے مدرسے والا علم نہیں پڑھا انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ سائنس دانوں نے پیدا کیا پھر میں نے ان کو سوال کیا کہ سائنس دانوں کو کس نے پیدا کیا ذرا زور سے بولو بھائی بات سمجھ ماری آپ تو بچے خاموش ہو گئے کہ پکڑا گئے ہائیڈروجن نائٹروجن کاربن ڈائوکسائیڈ پیدا بھی اللہ ہی نے کیا ہے اور زور سے بولو بے شک سائنس والوں کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہاں سائنس والے ذریعہ بنے ہیں ہم کو بتایا کیونکہ اللہ نے ان کو بتا کہ یہ ہائیڈروجن ہے یہ نائٹروجن ہے یہ کاربن ڈائوکسائیڈ ہے اب تو ماشاءاللہ حسن غری صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس ادارے میں پڑھنے جہاں آپ کو دونوں تعلیم دی جارہی ہیں بولو زور سے بے شک دی جارہی نہیں دی جارہی اس میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے ناسٹک بن جاتا ہے نون بلیور ان گوڈ بن جاتا ہے اور یہ تعلیم ساتھ لیں گے تو آپ بلیور ان گوڈ بنیں گے خدا کو ماننے والے بنیں گے یہ تعلیم جہاں نہیں ہے نا وہاں انسان انسان ہی نہیں رہتا ایڈیوکیشن تو پوری امت کے مسلمانوں میں ہونا چاہئے تعلیم اچھی چیز سے تعلیم سے کوئی نہیں رکھتا مگر وہاں ایک چیز کی کمی ہے کہ بس اللہ کا نام نہیں میں نے بھی ایڈیوکیشن لیا ہے مگر دین کے ساتھ پڑھا دنیا آدمی کو بہکا نہیں سکتی مگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین پڑھو گے آپ اور مضبوطی کے ساتھ تو موں میں لگام رہ گی آپ بھی سیدھی راہ پر رہو گے اور زور سے بولو بے شک امت کو بھی سیدھی راہ پر لگاؤ گے آپ بمبئی میں ہارٹ سپیشلیسٹ ڈاکٹر تھے ڈاکٹر نیٹو مانڈ کے اور ابھی جامنگر میں ہمارے گجرات میں ڈاکٹر کا انتقال ہوا وہ تو اس سے بھی آگے تھے دونوں ہارٹ سپیشلیسٹ تھے دل چیر کر اس کے آپریشن کرتے تھے کارڈیولیجسٹ تھے سپیشلیسٹ ہی تھے ڈاکٹر نیٹو مانڈ کے نے ساڑھے دس ہزار آپریشن کیے اور ابھی جو چار پانچ دن پہلے مر گئے ڈاکٹر گاورانگ گھاندی ان کی تو صحیح ایک تیلیس سال کی عمر تھی فورٹی ون رات کو سوئے تو بےہوش اٹھے دو گھنٹے ان پر آپریشن ہوا مگر روح پرواز کر گئے انتقال ہو گئے یہ دونوں ناسٹک بن گئے تھے آخری زمانے پیپر میں تھا انہوں نے دین نہیں پڑھاتا اور نہ ان لوگوں کے پاس کوئی دھارمک سکولے ہیں جہاں خدا عصور اللہ کا نام پڑھایا جاتا ہو پیشن کوئی آتا تھا پیشن بیمار اور پیسہ دیتا تھا ڈاکٹر صاحب کو تو کہتے تھے جو پیشن ہوتے تھے بیمار کہ اوپر والے کی مہربانی سے آپ کے ہاتھ سے شفا مل گئی تو یہ جو ڈاکٹر ابھی مر گیا نے دو چار دن پہلے اس نے اس مریض کو کہا یہاں کوئی خدا نہیں آپ نے پیشہ دیا شفا میں نے دی ارے بات سمجھ میں آری زور سے بولو آپ شفا دینے والا کون ہے اسباب بھی فیل ہو جاتے ہیں اگر اللہ کسی کو شفا دینا نہ چاہے سارے اسباب ہوتے ہیں ڈاکٹر لوگ کر رہے ہیں کہ تمہارا سکھ کا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا میں آپ کو مبارک بادی دیتا ہوں آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر دینی تعلیم کیسے حاصل کرنا ہے کہ آپ عبارت جو پڑھے اندر لکھے ہوئے حروف اردو ہے فارسی ہے یا عربی آپ کی پوری پکڑ ہونی چاہیے الفاظ پر پہلے الفاظ پھر اس کے معنی پھر اس کی لغت پھر اس کا مطلب اور پھر اس کی شراب جتنی دیکھ دکھ کے آگے بڑھے آپ تو پھر آپ کا یہ پڑھنا کامیاب ہوگا اور محنت سے پڑھے تو پھر آپ امت کے کام کے بنے گی اور محنت سے پڑھائی نہیں کی تو آپ امت کو گمراہ کریں گے آپ کے پاس علمی نہیں آپ نے محنت سے پڑھائی نہیں مدر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زور سے بولو کونسا راستہ کیونکہ اس میں حلال و حرام بتلائے جاتا ہے کونسا جانور کھانا حلال ہے کونسا پرندہ کھانا حلال ہے یہ سکول والے نہیں بتلائیں گے پورا مجمع زور سے بولو کون بتلائیں گے مدر سے والے قرآن و حدیث جہاں ہے حلال و حرام کے علم یہاں ہے تو آپ دنیوی تعلیم بھی لے رہے ہیں ماشاءاللہ آپ دینی بھی لے تو آپ لوگوں کو بتلائیں گے کہ بھائی وہ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں مگر یہ حلال ہے یہ حرام ہے آپ بتلائیں گے مگر آپ نے ہی محنت سے نہیں پڑا ہے تو پھر آپ کیا بتلائیں گے قربانی میں بکرا کتنی عمر کا ہونا چاہیے بڑا جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے زبا کس طرح ہوتا ہے جانوروں کا گوشت کی تقسیم کیسی ہونی چاہیے کیوں گوشت یاد آگئے آپ کو بہت ہنسی ہاری ہے یہ سارے مسائل آپ بتلائیں گے بکرا تو ہے مگر مرا ہوا ہے مردار کا گوشت کھانا زور سے بولو حرام ہے یہ آپ کو مدرسے والوں نے بتلائیا آپ سرحہ سمجھ دنیا میں تشریف لائے مکہ مکرمہ میں تو آپ کے آنے سے پہلے لوگ مرداروں کا گوشت کھاتے تھے مگر جب دین آیا آسمانوں سے تو بتایا گیا کہ مردار کا گوشت حرام ہے اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ کتہ جس میں مو ڈال دے اس کو سات مرتبہ دھو اس کے پیشاب میں جراسیم اس کے پسینے میں جراسیم اس کے تھوک میں اس کے لواب میں جراسیم ہمارے یہ گجرات میں ایک پیپر نکلتا ہے گجرات سماچار ابھی اس میں بہت تفصیل زیادہ کہ اس کے تھوک میں باقاعدہ کیسے کیسے جراسیم ہوتے ہیں چودہ سو سال پہلے آپ کو آسمانوں سے بتلا دیا گیا ہے کہ اس میں جراسیم ہیں جو انسانی طبیعت کے لئے بہت نقصان دے ہیں اس نے ان برطنوں کو دھونے کا حکم دیا ہے اب جواب دو یہ مسئلہ سکول والے بتلائیں گے آپ کو نہیں یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے اس لئے آپ کو اس تعلیم میں بھی محنت کرنا ہے اور دینی تعلیم میں بھی بولو انشاءاللہ اور ایسی محنت کرنا ہے کہ امت جنت میں چلی جائے ایسی ٹھوز محنت کرنا ہے چالو چیلا محنت نہیں ہمارے یہاں گجرات میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے انکل شور میں رہتے تھے دیکھو یہ مدرسے کے طلبہ کے بارے میں کہتے تھے کہ مدرسے کے طلبہ پورے قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں تو ان کا برین پاور کتنا پاورفول ہوتا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ان کی دماغ شکتی کتنی پاورفول ہوگی تو وہ کہتے تھے کہ حافظ قرآن کے لیے تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر بننا کوئی مشکل کام ہی نہیں اس طرح وہ تقریر کر کے کہتے تھے کہ تم دین لو ساتھ ساتھ تو تم اچھے ڈاکٹر بھی بنو انجینئر بھی بنو کیونکہ تمہارا برین پاور کتنا پاورفول ابھی صورت میں ایک بچہ لوگ ڈاون کے زمانے میں آنٹھویں سال کی عمر ہے آنٹھویں سال چھے وہینے میں لوگ ڈاون میں پورا قرآن کا حافظ بن جاتا ہے میں نے اس بچے کا قرآن بھی سنا اگلے پیر کو تو دماغ سکتی آپ کی خالی نہیں ہے اللہ نے آپ کو چنچن کر یا مدرسہ عربیہ جوتپور میں بھیجا ہے ان کے بانیوں نے جو اس پر گھر گھر جا کر چندہ کر کر کے پسینے کے گھاڑی پسینے کی امت کی کمائی یہ آپ لوگوں کے لئے لگائی ہے انہوں نے رات دن کی نینے حرام کی تھی حسن غوری صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے علماء نے تب جا کر یہ شاندار ادارہ اور خوبصورت باغ خوشنما باغ آپ کے لئے تیار ہوا ہے پورا مجمع جواب دو یہ کیا خواب میں سے ایسے خواب میں سوچنے سے بن گیا کہ محنت کے بعد تیار ہوا ہے تو پھر ان کی محنت پھل لائے یہ اسی وقت پھل لائے گی جب آپ شروع سے محنت کریں اور میں بس آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ تالیب العم اور سٹوڈنٹ کس کو کہتے ہیں یہ یاد رکھنا آپ اپنی کاپی میں لکھ لینا تالیب العم اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ مدرسہ یا سکول میں آئے تو چھٹی ہو ویکیشن ہو وہاں تک گھر یاد نہ آئے زور سے بولو چھٹی نہ ہو وہاں تک گھر یاد نہ آئے اور چھٹی پر گھر پر جائے تو اس کو گھر پر جانے کے بعد اپنا مدرسہ یا سکول یاد آئے کہ کب کھل جائے کہ میں مدرسہ یا سکول پہنچ جاؤں تب سمجھ لو کہ آپ کو اللہ یہ علم حاصل کر آئے اب بولو میری بات سمجھ مائی مگر اگر آپ آئے مدرسے میں رمضان کے بعد اور آپ پہلے ہی سے یاد کرتے ہیں چپچا پوچھتے ہیں بقریت کی چھٹیاں کب ہوگی تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ملے گا اور بقریت پر آئے اور پھر کہا کہ سشمائی کی چھٹیاں کب ملے گی اور سشمائی پر آئے اور پھر انتظار کہ اس سال دس شابان کو ہوگی کہ ہاں شابان کو ہوگی میں کہتا ہوں گھر جاؤ مدرسے کی یاد آئے آپ کو کہ میرا علمی ماحول یہاں سے کچھ ملے گا آپ کو یہاں سے ملے گا اپنے گھر میں کیا ہے دیہات ہے پادر ہے گاؤں ہیں بکریہ ہیں لوگ ادھر ادھر کھیتیوں میں کام کرتے وہ وہ کیا ہے آپ کو اللہ نے چن کر اس ادارے میں بھیجا ہے یا محنت کرو اور اب قیامت بہت قریب ہے بے حساب زلزلے ہو رہے ہیں بے حساب آپ کے راجستان میں بھی کتنے زلزلے ہو رہے ہیں روزانہ دھائی سو زلزلے ہو رہے ہیں دھائی سو کے قریب روز ڈیلی سرویس ہے سیدھے بیٹھو اور اللہ نے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی ہے جمعہ جمعہ آٹھ دن مشکات شریف پڑھنے والے طلبہ کو معلوم ہوگا حدیث مشکات میں ہے کہ جب گناہ بہت بڑھ جائیں گے دنیا میں تو ٹائم میں سے اللہ برکت اٹھا لے ایک سال مہینے کی طرح مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن میں دن گھنٹے میں گھنٹہ منٹ میں اور منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح پورا مجمع جواب دو ٹائم میں برکت ہے زور سے بولو نا ابھی آپ نے رمضان میں مدرسہ شروع کیا تھا دیڑھ مہینہ ہو گیا رمضان کی چھٹیاں کرتے تھے رمضان بھی پورا ہو گئے بقرید آ گئی بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی ہے اس لئے سمجھو بات کو اس آخری زمانے میں وقت بھی کمی ہے خوب مہنت کرو اور ایسی مہنت کرو کہ جید عالم بنو اور آپ کے لئے اسیسی تک یہاں انتظام ہے اسکول میں بھی ایسی مہنت کرو کہ اس کے بعد عالم بننے کے بعد بھی آپ آگے کا کرس کر سکتے ہیں کتنی جگہ عالم دین بنے ابھی کرناٹکہ میں ہیدر آباد میں اور ایڈوکیٹ بھی بنے ان میں بعد ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے کوئی ایم ایس ڈاکٹر بنے تو آپ کے لئے تو بننا بہت آسان ہے ان کا دماغ بہت پارفول ہو تو دین اور دنیا دونوں لے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تھوڑی سی بات آپ کے لئے کافی ہوگی انشاءاللہ کہو کہ اس ادارے میں آئے ہیں تو دین اور دنیا دونوں پر زبردست مہنت کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم اور مرہوم حسن غوری صاحب رحمت اللہ کے لئے جب بھی یاد آئے آپ ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لئے دعا کرتے رہیں گے کریں گے نا اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ شریکتے سب کے لئے مولانا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبل والی وصحاب اجمعین ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن قنادہ بننا اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے ہمیں لمب مرتا فرمائے نیک آمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے دین کا کام کراتے ہیں اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آجا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اے اللہ ہمارے حسن غری صاحب رحمت اللہ علیہ اس جھوٹپور میں لانے کے لئے ہمارے لئے وہی داعی تھے اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی قبر کو جنت کے باغچوں کا ایک باغ منہ اے اللہ ان سے راضی ہو جائیں ہمارے ائر کنڈیشن کمروں سے زیادہ انہیں قبر میں راحت عطا فرمائے یہ دونوں ادارے مرہم کے لئے ان کے ساتھیوں کے لئے جن جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا چندہ دیا ان سب کی اے اللہ ان سب کی دنیا آخرت دونوں چمکا دے ان کے آخرت میں درجات کو بلند فرما دے ان کا حشر نبیوں کے ساتھ صدقین کے ساتھ شہداء صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما دے اے اللہ ان طلبہ عزیز سے دین اور دنیا دونوں کی خدمت لے لے اے اللہ اس ادارے کو نظر بط سے اور نظر اختلاف سے بچا لے ہمیشہ یہ آباد رہے اے اللہ غیب سے ایسی مدد نازل فرما اس کے چلانے کے لئے اہلِ مال حضرات کو ان کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اچھے علماء اچھے قرآ اچھے مفتیان کرام اور اچھے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر لیکچرر پیدا ہوں اور امت کے کام آئے اے اللہ ایسے دین اور دنیا دونوں کی لائن سے کام آئے ایسے آدمی اور افراد پیدا فرما ایسے ہی ہمیں یہاں جودپور پہنچانے میں کانیر کے رہنے والے تھے رحمت اللہ علیہ اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرما یہ حضرات بھی ہمارے بڑے محسنین تھے اے اللہ ان کی قبروں کو گھر والی کو سب کی قبروں کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما اے اللہ ان سب مرہومین سے راضی ہو جا اور ان کی آخرت آسان فرما ان کی اولادوں کو بھی نئے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کامیاب فرما اور دینی تعلیم میں بھی کامیاب فرما اور بچے جب بڑے ہو جائیں تو اپنے اپنے وقت پر سب کی تقدیریں بلند فرما سب کے نصیبیں بلند فرما اور ہر ایک کی ان کی جو نیک تمنہ ہے تھی اللہ اس کو اپنے فضل سے پورا فرما ہماری اس ادارے کی غیب سے مدد فرما ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمت کیا رحمت اللہ